سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کے بڑے رنگ پر ترقی میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو بھرپور جواب دیا اہم موضوعات پر پریس کانفرنس بھی کی وہ اب لیفٹیننٹ جنرل کے اہتے پر ترقی پانے والے ہیں تفصیلات کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی کا کہنا ہے کہ میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو بھرپور جواب دیا اہم موضوعات پر پریس کانفرنس بھی کی اب وہ لیفٹیننٹ جنرل کے اہتے پر ترقی پانے والے ہیں اس سے قبل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر کے اہتے پر میجر جنرل آصف غفور کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو تائینات کر دیا گیا تھا جبکہ میجر جنرل آصف غفور کا تبادلہ کر کے انہیں جی سی او فورٹین ڈویجن تائینات کر دیا گیا تھا سبک دوش ہونے والے میجر جنرل آصف غفور نے انیس سو اٹھاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا اور انہیں پندرہ دسمبر دو ہزار سولہ گو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے پر تائینات کیا گیا تھا اب وہ اکارا میں پاک فوج کے چالیس ویں انفنٹری ڈویجن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے گزشتہ ایک دہائی میں آئی ایس پی آر نے اپنی پوزیشن کو خاصا مستحکم کیا ہے خصوصا میجر جنرل آصف غفور بے حسیت ترجمان پاک فوج اکثر و بیشتر خبروں کی زینت رہے وہ وزیر آزم کے ساتھ متعدد ملاقاتوں میں بھی نظر آئی اس کے علاوہ وہ ہر پریس کانفرنس میں وہ ملک کے درپیش ففت جنریشن وار اور میڈیا کا ذکر کرتے رہے میجر جنرل آصف غفور اٹرلی رینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں آپریشنز کا وسیع تجربہ حاصل ہے جبکہ وہ آپریشنل نیزان میں ایک یونٹ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں وہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹور ایٹ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں جبکہ قومی ایکشن پلین کی تکمیل میں بھی شامل رہے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اس سے قبل آرمر ڈویجن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جی سی او بن کے عہدے پر فرائز انجام دے رہے تھے یہ پیشرفتے کیسے وقت میں ہوئی جب آج وزیر آسم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں لائن اف کنٹرول سمیت ملکی سلامتی کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے میجر جنرل آصف غفور کے بطول ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر فرائز کی مدد پوری ہونے کے بعد میجر جنرل بابر افتخار کو پاک فوج کا نیا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے نئے ڈائریکٹر جنرل میجر بابر افتخار نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کیا بعد ازاں انہوں نے اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے گریجویشن کیا میجر جنرل بابر افتخار نے رائل کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج اردن سے بھی گریجویشن کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ سنبھالنے سے قبل میجر جنرل بابر افتخار مختلف عہدوں پر اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں میجر جنرل بابر افتخار نے شمالی وزیرستان کی ایک انفنٹری ڈویجن میں بطور برگیڈیر سٹاف خدمات انجام دیں وہ کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشن کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر بننے سے قبل میجر جنرل بابر افتخار آرمڈ ڈویجن کی کمانڈ کر رہے تھے میجر جنرل بابر افتخار نے آرمڈ برگیڈ میں بطور برگیڈ میجر خدمات انجام دیں انہوں نے دہشتگردوں کے خلاف آپلیشن ضرب عزب میں آرمڈ برگیڈ انفنٹری برگیڈ کی کمانڈ کی میجر جنرل بابر افتخار کور ہیڈکوارٹر میں چیف آف سٹاف بھی رہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے میجر جنرل آصف غفور کے تبادلے اور میجر جنرل بابر افتخار کو ترجمان پاکستان پاک فوج تائینات کرنے کی تصدیق کر دی گئی تھی اپنے الودائی ٹریٹ میں میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ الحمدللہ جن کے ساتھ رابطہ رہا سب کا شکریہ انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ تمام پاکستانیوں کی محبت اور حمایت کا تہے دل سے مشکور ہوں اپنے پیغام میں انہوں نے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا میجر جنرل آصف غفور کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ سنبھالنے والے میجر جنرل بابر افتخار کا پہلا پیغام سامنے آ گیا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ میجر جنرل آصف غفور نے آئی ایس پی آر کے کردار کا اثر نو تائین کیا اور پاکستان کے خلاف ففت جنریشن وار لڑنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر پاکستان تھا اور ہمیشہ پاکستان رہے گا جمہو کشمیر کے لوگوں کی جدوجہد کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کی شہریوں کی یہ ذمہ داری اور فرض ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سوارے جس طرح سوارنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے سب سے پہلے خود کو تبدیل کرنا ہوگا نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انڈیا کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے آر ایس ایس کی لگائی گئی آگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک انڈیا میں رہنے والے اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے اور انہیں آر ایس ایس کے غنوں سے تحفظ نہیں فرام کر دیا جاتا